آل آئیز آن رفا لگاتار یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور کئی سارے بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے اسے شیئر کیا جا رہا ہے اور حالیہ بالی ووڈ اداکاروں کی جانب سے بھی اسے شیئر کیا گیا اور اپنی سٹوری رکھا گیا آخر کیا ہے اس پوسٹ کے پیچھے کا پسمنظر کیا ہے اس کی حقیقت کیوں اسے وائرل کیا جا رہا ہے وہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے اس ریپورٹ میں آپ جس طرح جانتے کہ لگاتار اسرائیل کی جانب سے گازہ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کہیں سارے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا سرعام قتل کیا جا رہا ہے اس تصویر پر اگر آپ دیان دیں گے تو تصویر میں کھلے آسمان کے تلے کھیمے لگائے گئے ہیں اور ان کھیموں کے بیچے بیچ یہ لکھا گیا ہے کہ آل آئیز آن رفا اس تھوڑ کو سب سے پہلے اس وقت استعمال کیا گیا جب عالمی ادارے سہت کے ایک نمائندے کی جانب سے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد لگاتار سوشل میڈیا پر ان الفاظوں کو ہیس ٹیگن کے ذریعے استعمال کیا گیا کہ ہیس ٹیگ آل آئیز آن رفا آپ جانتے ہیں کہ جس میدان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میدان کو اسرائیل کی جانب سے اور اس علاقے کو اسرائیل کی جانب سے سیب زون بتایا گیا تھا اور جہاں پر فلسطینیوں کو لیا گیا تھا جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اسی علاقے پر حملہ کر دیا گیا تھا جہاں پر لاکھ بک پینتالیس فلسطینی جو ہیں ان پر ائر سٹرائک کی گئی تھی اور وہ اس حملے میں مارے گئے تھے جس کے بعد اسرائیل کے جو وزیراعظم ہیں ان کی جانب سے بھی اس حملے کو لے کر افسوسناک بتایا گیا تھا لیکن سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو اسرائیل کی جانب سے اس پورے میدان کو جہاں پر فلسطینی پناہ گزیروں کو جگہ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ سب سے سیپسٹ علاقہ ہے لیکن اسی جگہ پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی تھی جس میں بچے بزرگ خواتین انہوں نے جاں گوا دی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کو لے کر مذہمت کی جاری ہے اور گازہ فلسطینیوں کی یکجدی کو لے کر اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی ساری بالی ووڈ اداکاروں کی جانب سے بھی اس پوسٹ کو وائرل کیا گیا جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول ہو رہی ہے لیکن یہ جو پوسٹ ہے یہ بہت زیادہ وائرل قل سے ہو رہا ہے جب کئی سارے سوشل میڈیا اداکاروں کی جانب سے بھی اسے اپنی سٹوری رکھی گئی اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجدی کا احساس دیتے ہوئے اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ سب سے پہلے یعنی آل آئیز آن رفع سب سے پہلے استعمال جو ہے وہ عالمی ادارے سہت کے ایک نمائندے کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا جس کے بعد کئی ساری تنظیموں نے کئی ساری میکزینوں نے اور کئی ساری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے اسے ہیسٹرگنگ کے طور پر استعمال کیا گیا اور آج کل یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس سے عام طور پر ملک ہندوستان میں بھی لوگ جو ہے گازہ اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجدی کا جو ایک ارادہ رکھتے ہیں اور اس پوسٹ کو اسی لیے زیادہ سے زیادہ وائرل کرتے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ دو بڑی سوشل میڈیا ادھاکاروں کی جانب سے اسے اپنی انسٹرگام سٹوری رکھا گیا اس میں جو روید شرمہ کی بیوی ہے اس نے بھی اسے سوشل میڈیا پر انسٹرگام کی سٹوری رکھا اس کے ساتھ ساتھ پرینکا چوپرا کی جانب سے بھی انسٹرگام پر یہ سٹوری رکھی گئی کہ آل آئیز آن رفا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اب بنے رہے گا کشمیر آرہ کے ساتھ